زلفی بخاری کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترح سپریم کورٹ نے زلفی بخاری کو وزیراعظم کے معابنے خصوصی کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت دے دی اگر زلفی بخاری انتظامی اختیارات استعمال کریں گے تو پھر معاملے کو دیکھ لیں گے چیف جیسٹس خونی کھیل نامنجور بسند منانے کا فیصلہ نہیں ہوا صرف تجاویز ہیں پنجاب حکومت کا ہائی کورٹ میں جواب بسند منانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر فیاض الحسن چوہان چیف سیکرٹری اور آئی جی کو نوٹس جاری آئندہ سماعت پر وکالہ کو دلائل کے لیے طلب کر لیا درخواست گزار کی عدالت سے پنجاب حکومت کو بسند کی اجازت دینے سے روکنے کی استعداد سرکاری زمین پر قائم وائٹ ہاؤس زمین بوس کرینوں ہتھوڑوں اور بھاری مشنری سے کھوکھر پیلس کی دیواریں مسمار چار دیواری میں بنے کمرے برامدے اور کوارٹر مسمار عملے نے مرکزی گیٹ بھی اکھار دیا مزدور ال ڈی اے کے جگہ صاف کرنے میں مصروف پیلس سے گندم کی بوریاں علماریاں اور دیگر سامان اٹھا لیا گیا لیگی ایم این اے افضل کھوکھر کی ایک لاکھ مچالکوں کے وز زمانت منظور چونتیس مرلہ آرازی پر قبضہ سے متعلق قیس میں گرفتار ایم این اے افضل کھوکھر مارڈل ٹاؤن کے چہری میں پیش افضل کھوکھر کے خلاف تھانہ نواب ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے نواز شریف کو جیل میں قیدی نمبر چار چار سات سفر نمبر الارٹ کر دیا گیا جیل انتظامیہ نے ریجسٹر نمبر پانس میں نمبر درج کر لیا نواز شریف سے ملاقات کے لیے جمعرات کا دن مقرر سیکیورٹی خدشات کے پیشن اظر صرف اہل خانہ ملاقات کر سکیں گے ملاقات دوپہر ایک بجے سے اڑھائی بجے تک کھرائی جائے گی عامدن سے زائد ارسا سجات اور صاف پانی کمپنی اسکینڈل کیس حمزہ شہباز کی نیپ نے آج پیشی حمزہ شہباز نیپ ٹیم کے سامنے پیش ہو کر سوالوں کے جواب دیں گے لاہور پارکنگ کمپنی کا 57 پارکنگ سٹینڈز ختم کرنے کا فیصلہ 20 پارکنگ سائٹس کو سڑکوں کی توصیح کے باعث بند کیا گیا 25 پارکنگ سائٹس سرکاری اور نیجی اداروں کی منتقلی کے باعث بند کی گئیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور نزہد صادق کی دوہری شہریت سے متعلقے چودری سرور اور نزہد صادق مستقل طور پر غیر ملکی شہریت چھوڑ چکے ہیں دفتر خارجہ نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی سپریم کورٹ نے معاملہ نمٹا دیا ریلوے خسارہ سے متعلق اس خاجہ صادق رفیق عدالت میں پیش صادق رفیق کے وکیل نے ریلوے خسارہ پر آرڈٹ پیرا کا جواب جمع کرا دیا کوئی کرپشن یا بے ذابتگی نہیں ہے وکیل خاجہ صادق رفیق لاسز تو ہوئے ہیں نا چیف جسٹس کے ریمارکس میرے دور میں ریلوے نے 21 ملین روپے خود پینشن کی وقت میں دیئے اب تو شاباش دے دیں صادق رفیق کا چیف جسٹس سے مقالمہ شاباش تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا چیف جسٹس نیب ٹیم نے پیشی کے بعد خاجہ صادق رفیق کو واپس نیب آفس منتقل کر دیا میرے ساتھ نیب کا رویہ ٹھیک ہے مجھے نیب کے قانون پر اعتراض ہے ریلوے انجنوں کی خریداری سے متعلق شیخ رشید نے غلط بیانی کی خاجہ صادق رفیق کی گفتگو آپ کے خلاف نیب آمدن سے زائد احساسوں کی انکوائری بھی شروع ہے صحافی کا سوال ہماری باری آئی ہوئی ہے پتہ نہیں کون کون سی انکوائرییں چل رہی ہیں نباز شریف کو سزا سے بڑا ظلم کوئی نہیں وینٹی لیٹرز کو مزاق سمجھا ہوا ہے کیا وینٹی لیٹرز کے بغیر ہسپتال چل سکتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز کی کمی پر چیف جسٹس کا ڈاکٹر یاسمین راشد پر ادار برہمی وینٹی لیٹرز کی خریداری سے متعلق سمری وزیراعلا پنجاب کے پاس پڑی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد وزیراعلا کو سمری سمیت بلا لیتے ہیں اور یہیں بٹھا کر منظور کراتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس دو سو اناسی وینٹی لیٹرز کو منگوانے کے لیے چار ماہ کی محلت انتیس دسمبر کو پی کمیشن کی سمری کابینہ میں پیش کریں گے یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو آٹھ ماہ بعد اساتحزہ کی سنی گئی تنخواہوں اور واجبات کی آدائیگیاں شروع ٹیکٹ نے اساتحزہ کے لیے پچاس کروڑ روپے کے چیکس جاری کر دیئے آثورٹیز کے اعتراضات دور ہونے پر رقم اساتحزہ کو آدھا کی جائے گیا اور امان کے وزیر براہ سیاحت احمد بن نصیر کی آٹھ رکنی وقت کے ہمراہ لاہور چیمبر آف کامرس آمد عدداروں سے ملاقات دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق صد لاہور چیمبر آف کامرس کی امانی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت